بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹرینٹس آج کا ہمارا ٹاپک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے آج ہم ڈسکس کریں گے کہ کیا فیزکس قیامت کے کنسپٹ کو مانتی ہے یا نہیں اسلامیک ٹرم میں جسے ہم لازٹ ڈے یا قیامت کہتے ہیں کیا فیزکس اس کنسپٹ کو مانتی ہے یا نہیں انشاءاللہ آج کے اس لیکچر میں ہم اس پہ ڈیٹیل سے ڈسکشن کریں گے اکارڈنگ ٹو لا آف کنزوریشن آف انرجی ہیٹ ہمیشہ ہارڈ باڈی سے کولڈ باڈی کی طرف فلو کرتی ہے یعنی فیزکس کے لا آف کنزوریشن آف انرجی کے مطابق ہیٹ ہمیشہ ہارڈ باڈی سے کولڈ باڈی کی طرف منتقل ہوتی ہے ٹرانسمیٹ ہوتی ہے اب جو ہماری ارث ہے یہ ایک کولڈیسٹ پلینٹ ہے اور جو سن ہے یہ ایک ہارڈیسٹ سٹرار ہے یعنی سورج ایک گرم ترین ستارہ اور یہ زمین ایک تھنڈا سیارہ ہے تو جو ہیٹ ہے یہ ٹرانسمیٹ ہوتی ہے سن سے ہماری ارث کی طرف اسی لیے ڈے بائی ڈے ارث کا ٹمپریچر جو ہے وہ انکریز ہو رہا ہے یعنی ہیٹ جو ہے وہ سن سے ہماری ارث کی طرف ٹرانسمیٹ ہو رہی ہے ارث کا ٹمپریچر دے بائی ڈے انکریز ہو رہا ہے اور ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب ارث کا ٹمپریچر اور سن کا ٹمپریچر سیم ہو جائے گا یعنی ایک ٹائم ایسا بھی آئے گا جب ارث کا ٹمپریچر اتنا انکریز ہو جائے گا کہ ارث کا ٹمپریچر اور سن کا ٹمپریچر بلکل سیم ہو جائے گا ایکول ہو جائے گا ان کے درمیان ٹمپریچر ڈیفرنسر نہیں رہے گا اس سٹیٹ کو ہیڈ ڈیٹ کہا جاتا ہے یعنی فیزکس کے اندر اس سٹیٹ کو ہیڈ ڈیٹ کہا جاتا ہے ہیڈ ڈیٹ میں کوئی بھی زندہ چیز زندہ رہی رہے گی بلکہ مر جائے گی اسلامک ترم میں ہم اسی کو قیامت کہتے ہیں تو قیامت اسلامک ترم میں لاس ڈی یعنی اسی دن کو کہا جاتا ہے جس دن کوئی چیز باقی نہیں رہے گی تو فیزکس بھی اس کنسپٹ کو مانتی ہے کہ ایک ٹائم ایسا آئے گا جب ارث کا ٹمپریچر اور سن کا ٹمپریچر سیم ہو جائے گا اور اس سٹیٹ کو ہیڈ ڈیٹ کہا جاتا ہے تب جتنی بھی زندہ چیزیں وہ مر جائیں گی اور قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ کل من علیہ آفان کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی وَيَبْخَا وَجْهُ رَبِّكَ ذُلْ جَلَالِ وَالْإِقْرَامِ اور اگر باقی رہے گی تو اللہ رب العزت کے ذات باقی رہے گی اور فیزکس کے اندر بھی ہم یہی سٹیٹی کرتے ہیں کہ ہیڈ ڈیٹ کے اندر جتنی بھی زندہ چیزیں ہیں وہ مر جائیں گی اور کوئی بھی چیز باقی نہیں رہے گی یعنی اگر میں سمپل ورڈز میں کہوں کہ فیزکس بھی قیامت کے کنسپٹ کو مانتی ہے یا قیامت کو مانتی ہے کیونکہ فیزکس کے اندر ہیٹ کسی ہارڈ باڈی سے کولڈ باڈی کی طرف تب فلو ہوتی ہے جب ان کے درمیان تمپریچر ڈیفرنس ہو یعنی ایک کا تمپریچر زیادہ ہو اور دوسری کا تمپریچر کم ہو تو تب ہیٹ جو ہے وہ ہارڈ باڈی سے کولڈ باڈی کی طرف فلو کرتی ہے اور اگر دونوں کا تمپریچر سیم ہوگا تو ہیٹ فلو نہیں کرے گی جب ہیٹ فلو نہیں کرے گی تو اس سٹیٹ کو ہیٹ ڈیٹ کا آ جاتا ہے تو ایسے ہی جب ارد کا اور سن کا یعنی سورج اور زمین کا تمپریچر ترجہ حرارت بلکل برابر ہو جائے گا سیم ہو جائے گا تو ہیٹ ٹرانسمٹ نہیں کرے گی تو جتنے بھی پراسس ہیں وہ سٹاپ ہو جائیں گے تمام کام رک جائیں گے ہر زندہ چیز جو ہے اس کی موت واقع ہو جائے گی اسی کو ہم اسلامیک ٹرم میں قیامت کہتے ہیں یعنی سادہ الفاظ میں فیزکس قیامت کے کنسپٹ کو مانتی ہے